جہانیہ میں مینسپل کمیٹی کے عملے کی مبینہ غفلت سے شہر گندگی بدبو اور تافن کی لپیٹ میں آ گیا جس سے شہری پریشانی کا شکار ہیں مزید بات کریں گے نمائندہ نیوز ون آمیر سجاد سے آمیر سجاد بتائیے جہانیہ میں صفائی کی صورتحال کیا ہے؟ جہانیہ شہر کا سیوری سسٹم تباہ ہونے کے وجہ سے سیر بھر کا جو گندہ پانی ہے وہ جنرل بس سٹینڈ میں جمع ہو جگہ ہے گندہ پانی یہاں پر جمع ہونے کے وجہ سے یہاں مقامی عبادی ہے جو تاجر ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مثلا کچھ شہری مجود ہیں میں سے ان سے بات کریں گے بتائیے گا اس حوالے سے آپ نے انتظامیہ کو بتایا کیا؟ انتظامیہ کو متعدد بار درخواستے بھی دے گئے ہیں اور بتایا بھی گیا انتظامیہ کے افسران کے نہلی کے وجہ سے جو گندہ پانی ہے یہ جنرل بس سٹینڈ میں چھوڑ دیا گیا یہاں کی مقامی عبادی اور خصوص جج جہاں وہ شدید پریشان ہیں اس پانی کے وجہ سے شہر یہاں کے مقامی لوگوں کو بدبو اور تافن جو پھیلا ہوئے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے اور وہ موسمی اور موائی بیماریاں بھی پھیلی ہوئے ہیں جس سے بچوں کو خصوصی طور پر مشکلات کا سامنا ہے ہمارا انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ نہلی بڑھتنے والے افسران کے خلاف کاربائی بھی کی جائے اور اس جو جھوڑ قائمی ویسے جلد جلد یہاں سے ختم کیا جائے آجی بلکل جیسے کہ آپ نے سونا ہمیں اسپل کمیٹی کے عملہ کی نئے اہلی کی وجہ سے یہاں پر جو سیوری کا گندہ پانی ہے وہ جمع ہو چکا گندہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے گندگی بدبو اور تافن پہلا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے گریک کے بعد